بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسامہ شرازی آپ کی حدمت میں حاضر ہیں آج ہم بنا رہے ہیں پشاوری نمکین گوشت بہت ہی مزے کا بنت ہے اور بنانا بھی بہت ہی حسان ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پشاوری نمکین گوشت بنانے کے لیے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں دیکھ جی چڑھا لیں گے چلے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پونہ کا اوئل ڈالیں گے دیکھ چی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو چمچ سم لوگ ڈالیں گے لسن ادھرک کا پیسٹ ایک دیر منٹ تک پکائیں گے تاکہ کچھا ذائقہ ختم ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کلر ہمارا بادہ ہمیں سو گئے اب اس کے اندر بیف جو اپنے لیا ہے وہ ایڈ کر دیں گے تقریباً ڈیڑھ کلو آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح مکس کر لیں گے اور تین چار منٹ پکائیں گے تاکہ میرے بیف کا کلر چینج ہو جائے اس طرح ہو گئے اب اس کے اوپر ڈھکن رکھ دیں گے اور چار سے پانچ منٹ تک پکائیں گے چار سے پانچ منٹ تک بلکل ہلانا نہیں ہے اور نائی انکور کرنے اور اسی طرح اوپر ڈھکن رکھ کے پکانے اگر مٹن یعنی چھوٹا گوشت ہے تو چھے سے سات منٹ درکار ہوں گے اپنا پانی چھوڑنے کے لیے اور اگر آپ یوز کر رہے ہیں بیف یعنی بڑا گوشت تو درکار ہوں گے پندرہ سے بیس منٹ تک تاکہ گوشت اپنا پانی چھوڑ دے اور پھر ہم وہ سکھا لیں الحمدللہ گوشت نے اپنا پانی چھوڑ دی ہے ہم نے ابھی کوئی پانی نہیں ڈالا اب اس کے اندر ہم لوگ ڈیٹھ کلو بیف ہے ایک چمچ نمک اٹھ کریں گے اور ایک چمچ پیسی ہوئی کالی ملچ مکس کر لیں گے نمک اور کالی ملچ ڈالے کے بعد مکس کر لیں اچھے طریقے سے اور اس کے اندر ڈالیں گے تین ادر بڑے سائز کے ٹومٹر کٹے ہوئے گوشت نے اپنا پانی بھی چھوڑ دیا تھا اور یہ بیف ہے اس کے اندر ہم لوگ نیم گرم اور بھی پانی ڈالیں گے کیونکہ بیف گلے میں زیادہ ٹائم لیتا ہے اور زیادہ پانی کی مقدار اب ہم 35 سے 40 منٹ کے لیے لائٹ فلیم پر پکائیں گے اوپر ڈھکن پکیں الحمدللہ 35 سے 40 منٹ ہو گئے ہیں گوشت ہمارا گل چکا ہے اب ڈھکن اتار کر تقریباً 10 منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ یہ جو پانی اس کے اندر ہے یہ سوک جائے آج تھوڑی تیز کریں گے اور ڈھکن انکور کر کے مکاتے رہیں گے الحمدللہ الحمدللہ خوش بہت اچھی آ رہی ہے تھوڑی سی کسرو بھی باتی ہے تقریباً 10-15 منٹ اب سبس مرچے ڈھکر دیں گے چار سے پانچ بھری کٹی ہوئے اور اچھی طریقے سے پانچ بھری کٹی کریں گے نمکین گوشت ہمارا تیار ہونے والے ہیں تو اب اس کے اندر ہم لوگ سب دھنیا اٹ کریں گے یہ پشاوری نمکین گوشت بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہوتا ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو مزائے گا خاکر الحمدللہ الحمدللہ پشاوری نمکین گوشت ہمارا ایک دم تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ تو یہ عمر رائشہ کو سرب کرتے ہیں اور فیڈ بیک لیتے ہیں کہ یہ کیسے بنائے دیکھنے میں بہت مزائے کا لگ رہے ہیں بسم اللہ الحمدللہ تک نے مزائے کا بنائے ماشاءاللہ موسیقی انکر موسیقی 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 جی اکشا موسیقی 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 اللہ تعالیٰ آپ کو شاد اور عباد رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائی میں رکھے آپ ہمیشہ حسنے مسکراتے رہیں اسی طرح اسامہ شیرازی آئیشہ شیرازی عمر شیرازی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں آدھ رکھے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ